لم یادی نظیروں کا فی نظر لم یادی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا لم یادی نظیروں کا فی نظر لم یادی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موری نیہ لگا جانا موری نیہ پار لگا جانا کہیے ایک بار سبحانہ ایک بار پھر بول دیجئے سبحانہ دیکھیں کلام لکھنا جو ہے یہ مہارت تو ہے ہی ہے لیکن عطا بھی ہے لکھنے والے آپ کو بڑے مل جائیں گے بڑے جاندار شیر لکھنے والے مل جائیں گے لیکن تسلسل سے ایسے اشار لکھ دینا یعنی مستقل مزاجی سے ایسے اشار لکھ دینا کہ جس میں ہر شیر کا کوئی سانی نہ ہو دیکھیں آپ کئی کلام سنیں بڑے بڑے شورا کے سنیں میں کہتا ہوں کہ غزل کے شاعر دیکھ لیں کسی قسم کا شاعر دیکھ لیں اس کے ہزاروں کلاموں میں سے کوئی دو تین کلام مشہور ہوں گے کوئی پانچ کلام مشہور ہوں گے یا اس کے کئی کلاموں میں سے کوئی ایک ایک شیر مشہور ہوگا کوئی ایک شیر ایسا ہوگا جو اتنا وزنی ہوگا کہ اس جیسا شیر لکھنا ملمون کی نہ ہو یہ کمال اعلیٰ حضرت کا ہے جن کا ہر کلام اور ہر کلام کا ہر شیر ہی کمال ہے ہر کلام اور ہر کلام کا ہر شیر ایسا ہے کہ جس کے مقابلے میں شیر لکھا نہیں جاتا اللہ اتا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ حضرت اتا کیے ہمیں اس میں نازد ہیں دیکھیں ہر ایک کیا اپنا مزاج ہے اپنا اپنا رنگ ہے لیکن جیسا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس جیسا لکھنا بندہ کہے کہ میں مقابلہ کر لوں گا یہ نمکن بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت اتا کی برکت نے جو موٹی چن چن کے اس کلام میں لکھے ہیں وہ یقیناً اہل علم اگر کوئی ہو جو کہ یہ جانتا ہو کہ اس عربی کے جو جملے ہیں ان کی گہرائی کتنی ہے اس کی ترقیب بنتی کیا ہے اس کا آغاز کیا ہے اس کی انتہا کیا ہے اس میں قائدہ لگتا کون کون سا ہے قانون لگتا کون کون سا ہے اس کو پتا چلے گا کہ یہ کلام ہے کیا لیکن آپ مجھے بتائیں آپ میں کتنے لوگ ہیں جو عربی جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ہندی جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو فارسی جانتے ہیں میرے خیال میں کوئی نہیں بچ مجھے تھوڑی سی عربی کی سمجھ آجاتی ہے اس کے علاوہ میں بھی آپ کے برابری بیٹھا ہوں اس کے باوجود مزا آتا ہے کہ نہیں لطفہ آتا ہے کہ نہیں سمجھ تو نہیں آرہی مزا آتا ہے نا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آلہ حضرت نے جو لکھا ہے نا وہ اخلاص کے ساتھ لکھا ہے کس کے ساتھ لکھا ہے اخلاص کے ساتھ لکھا ہے تو یقین مانے یہ ایک پیغام ہے اس محفل کی بدولت منیر بھائی ویس بھائی کی محنت ہے کوئی نہ کوئی اچھی بات ملی جاتی ہے نا کسی کو تو میرا یہ پیغام ہے کہ جس اخلاص سے آلہ حضرت نے لکھا ہے نا آپ کوشش کریں اس اخلاص کے ساتھ سننا شروع کر دیں جس اخلاص سے آلہ حضرت نے لکھا ہے اسی اخلاص سے سننا شروع کر دیں آپ یقین مانیں کہ سننے میں آپ کا گزانی نہیں ہوگی پھر جیسا آپ سنیں گے نہ آپ کہیں گے جو بجے سمجھا رہی ہیں شاید کسی کو نہیں آرہی ہے اس کی وجہ کیا ہوگی کہ آپ مخلص ہوگی سننے میں مخلص بند ہوگی تو آپ مذہ بھی لیں لطف بھی لیں لیکن پہنچنے کی کوشش کریں کہ لکھا کیا جا رہا ہے اب سنیں آلہ حضرت نے پر کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حضور میں پیاسا ہوں کیا کہتے ہیں پیاسا ہوں اب اس میں بڑی گہرائی ہے پتہ نہیں کونسی پیاس ہے کیسی پیاس ہے کہاں کہاں پہنچے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں پیاسا ہوں پر آپ تو سخی ہیں اور آپ کی سخاوت تو مکمل ہے کیا کہتے ہیں انا فی عطش و سخاکا اے گیسو اے پاک اے عبر کرم اے گیسو اے پاکا اے عبر کرم برسن ہارے برسن ہارے برسن ہارے جبر کنم دو بھوند ادھر بھی گی را جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موری نیہ لگا جانا اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں حضور کے قدموں میں پہنچ کے نصار علی اجاگر صاحب کہتے ہیں کہ پہنچ جائیں گے جس دن ہے اجاگر ان کے قدموں میں کہاں پہنچیں گے جالیوں کے سامنے قدم نہیں ہے کہو سبحان اللہ اللہ لے جائے تو آپ دیکھیں کہ قدم مبارک کس طرف ہے اشاق نے جگہ بھی منتخب کی تو کونسی بھئی جنت الوکی ادھر بھی تو ہو سکتا تھا ادھر بھی تو ہو سکتا تھا قدموں کی طرف ہی کیوں کہو سبحان اللہ ایک شیر پڑھا کرتے تھے یہاں پہ اللہ والی مسجد میں اکثر جمعے کی نماز سے پہلے اللہ کرے پھر سے وہ رونکیں دوبارہ سے باہل ہو جائیں مرین بھائی بھی جانتے ہیں جمعے کی نماز سے پہلے پڑھا کرتے تھے تو سید عمزان شاہ صبح رحمت اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کے درجات پرند فرمائے وہ ایک کلام کا مجھے کہا کرتے تھے اور وہ میں اکثر ہی پڑھتا تھا اور اس کے بدلے میں بیس روے ملتے تھے اور بیس روے پیسے ایسے جو کہ پورا ہفتہ چلتا تھا اب تو دو منٹ نہیں چلتے اللہ کرے وہ دور وہ خوشحالی دوبارہ آ جائے کہ اس وقت پیسے کا پتہ ہی ہوتا تھا دولت کی بھی کوئی اتنی لالت چھلتی نہیں تھی بس بیس روے آ گئے جیم میں تو بہت ہے اللہ کرے ایسا ہو جائے دوبارہ تو ایک شیر پڑھا کرتے تھے تو اس کلام پڑھا کرتا تھا اس کلام میں ایک شیر ہے کہ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکھوں میں کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکھوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ بھائی باب جبریل میں کیا کرنا ہے آپ نے اچھا کہو سبحانہ میں پڑھتا ہوں یہ بات کو کمل کو باب جبریل ہے کہاں باب جبریل پتہ کیوں دیا بھائی اللہ آپ کو لے جائے آپ دیکھیں کہ باب جبریل کہاں ہے باب جبریل حضور کے قدموں میں ہے اور باب جبریل کے سامنے جنت البقی ہے کہتے ہیں کہ میں وہاں دفن ہوں گا نا تو کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل یعنی دیکھو اس کے سامنے جانا میرا پتہ ہے چائر کہتے ہیں کہ مستقل ان کی چوکھٹ اتا ہو میرے معبود یہ التجاگ ہے کہ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے اللہ کرے ہمیں بڑوں کے عزت کرنا آجائے بڑوں کا عدب آجائے ہمیں میں ارز کر رہا ہوں کہ دیکھیں ناتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اتر جائے دل میں شیر ایک پڑوں کوئی بات نہیں کلام ایک پڑوں کوئی بات نہیں منیر بھائی ہیں میں دوبارہ ان کو کہہ کر میں پھر رکھوالوں گا مسئلہ نہیں ہے ہر مہینے کرتے ہیں اللہ توفیق دے ہر ہفتہ کریں یہ ہوتا رہے گا لیکن اللہ کرے دل میں اتنے باتیں ہم بڑوں کا عدب کرنا سیکھ جائیں آج بھائی ہمارا جو ہے وہ جذبات جو ہے نا ایک منٹ جو ہے نا ہمارے جذبات کابو مینے لاتے یقین مانو پہلے ایسے ہوتا تھا کہ یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس بندے کا ہمارے ابو کے ساتھ تعلق کیا ہے ہمارے خاندان والے کو جانتا بھی ہے کہ نہیں یہ پتا ہوتا تھا کہ مجھ سے بڑا ہے اتنا جو ہے عدب احترام ہوتا تھا یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ مجھ سے بڑا ہے اس کے سامنے میں نے کوئی غلط حرکت کر دی اور اس نے مجھے بدلے میں مار دیا تو میں شکایت بھی لگا سکوں گا کیونکہ شکایت لگاؤں گا تو غرمار پڑے گی کہ بھائی تُو نے کچھ کیا ہوگا تو اس نے مارا آج ہمیں غلطی کے باوجود اگر کوئی ڈانٹ دے غلطی کریں اور ہمیں کوئی بڑا ڈانٹ دے محلے میں تو اس میں لڑائیں پڑ جاتی ہیں کہ تُو نے میرے بچے کو مارا تو مارا کیوں میرے بچے کو ڈانٹا تو ڈانٹو ہوتا کوئی نہیں بھائی غلطی کیا تو میرے بچے نے کیا یہ کیسا دور آگیا اس وقت بڑوں کا عدب ہوتا تھا سنیے شاعر کہتے ہیں حضور کی صیرت کی جو باتیں ہیں وہ ہم پہلے بڑوں سے سنا کرتے تھے اور ہمیں عدب بھی تھا اب ہم بڑوں سے سنتے نہیں بڑوں کے پاس بیٹھتے ہی نہیں تو ہمیں عدب کی باتیں بھول گئیں شاعر کہتے ہیں کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی غد گئے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا گئے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے اور نام جنت کا تم نے سنا گئے سنا ہے سنا ہے سنا ہے پہنچ جائیں گے جس دن ہے اجاگر ان کے قدموں میں کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے بات چل رہی تھی حضور کے قدموں میں پہنچنے کی ہے تو نام جنت کا تم نے سنا ہے سنا ہے سنا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے یہ دل کی کیفیت ہے تو لفظوں میں بتائی کیسے جائے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ میرے آقا کی نگری میں کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے میرے آقا کی نگری میں کیا ہے کوئی لفظوں میں یہ ایک اور کلام ہے اس کا ایک شیر سنیں کمال ہے کمال لکھا بھی کمال ہے اللہ تعالیٰ جس نے لکھا ان کو عجر عظیم اطاف کرمائے کہتے ہیں کہ وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں کلنے والے اس سے نہ ڈر نہ ہو جائیں کہ بس جو بھی کرتے ہیں باہدر دیتے رہیں یہ ہمارے عامال ہیں ایسے ہم مجبور ہیں اپنے عامال کے ہاتھ ہوں کہ ہم نہیں ٹلتے بس لیکن وہ وہ عطا کرتے رہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نافرمانی کی اور ہمیں روٹی نہ ملی ہو نافرمانی کی ہو اور گناہ بھی کی ہو سارا کچھ کیا ہو اور پھر بھی لوگوں میں عزت نہ ہوئی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نگی تلنے والے ارے جیسی چوکھٹ گئے ویسے فکاری اور جیسا داتا گئے ویسے سوالی جیسی چوکھٹ گئے ویسے بھکاری جیسا داتا گئے ویسے سوالی بات ہو رہی تھی حضور کے قدموں کی تو شاعر نے لکھا کہ میری عمر روا بس کہنے گر جا کہو زمان اللہ میری عمر روا یہ عمر سفر کر رہی ہے تو اپنی عمر کو کہتے ہیں ایک لمحے پہ ایک موقع پہ جا کے کہتے ہیں کہ میری عمر روا بس ٹھگر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے بھئی کیا ہاتھ لگ گیا کیا ہو گیا کہ اب آگے نہیں چلنا اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے قدموں میں میری جبی ہے ان کے قدموں میں میری جبی ہے اور ہاتھوں میں روزے کی جالی ان کے قدموں ابھی آپ یہ نہ کہنے لگ جانا کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ جالیاں اور طرف ہیں قدم اور طرف ہیں نہیں بھائی جس طرف قدم ہیں ادھر بھی جالیاں ہیں لیکن جو مشہور ہیں جو آپ دیکھتے ہیں اکشتر حابر میں اس طرف حضور کے قدم نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرف حضور کا چہرہ ہے کہیے سبحان اللہ دیکھیں وہ مواجہ شریف ہے وہ کیا ہے وہ مواجہ شریف ہے کہتے ہیں کچھ دیر سنامی کو ٹھہرایا مواجہ پہ کچھ دیر کیوں حمد نہیں پڑتی نا بندہ کھڑا کیسے ہو حضور کے سامنے کھڑا ہوتا ہو کس مو سے کچھ دیر سنامی کو ٹھہرایا میں مواجہ پہ پھر مجھ کو عدب لایا سرکار کے قدموں میں عدب نے کہا کہ چل یہاں سے یہاں کیاں کھڑا ہے عدب کا مقام ہے تو یہاں کھڑا ہو یہ تو آلہ حضرت نے میں کھڑا ہونا شکھا دیا کہ دج سے چھپاؤں مو تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا مو تکوں کیا پرسی شوڑ جا بھی سکے بے ہنر کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عدب سکھائے اور عدب والوں میں رکھے کہو سبحان اللہ یہ ایک اور شعر سنیئے کہتے ہیں کہ اس کو کہتے گے بندہ نوازی اس کو کہتے گے بندہ نوازی اور نام اس کا رحمت مزاجی حضور کا مزاج یہ رحمت ہے رحمت مزاج کیا ہوتا ہے سنیئے کہتے ہیں نرم مزاج جس کو بول لیں اب حضور کی بات آئی تو نرم مزاج تو نہیں کہیں گے رحمت مزاج کہیں گے نرم مزاج ہوتا ہے نا کوئی بندہ جو کچھ مردی کہہ لو پس چھیک ہے در گزر کرنے والی طبیعت ہوتی ہے تو یہ کسی کے لئے بات ہوگی نرم مزاج جب حضور کی بات آئی تو کیا کہیں گے رحمت مزاج کہتے ہیں کہ اس کو کہتے گے بندہ نوازی اور نام اس کا ہے رحمت مزاجی کہ دوستوں پر بھی چشمیں کرم گئے دشمنوں سے بھی شیری مقالی دوستوں سے دوستوں پر بھی چشمیں کرم گئے اور دشمنوں سے بھی شیری مقالی اللہ مدینہ لے جائے بار بار میں کہہ رہا ہوں اللہ مدینہ لے جائے مدینہ لے جائے واپسی آوگے نا تو پھر تڑپ کے کہوگے کیا کہ میں مدینہ سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے پجھ سی گئی ہے اب گھر کے اندر سماں سونا سونا گھر کے باغر فضا خالی خالی تیبا سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ جان بدن سے گزر گئی کہو ذرا سبحان اللہ اور پھر کہہ تو سبحان اللہ اب یہ شیر ذرا دل کے کانوں سے سننا کہتے ہیں بعدیں مخالف سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے پتہ ہے بھر بندہ چل رہا ہے اس طرف اور ہوا ہے اس طرف کی آپ کا زور لگے گا نا پورا اس طرف جانے کو اگر اتنی تیز ہوا ہوئی کہ آپ چلنے کے قابل نہ رہے تو ہوا آپ تو ادھر سے جانے کے بجائے اٹھا کے پیچھے پھینکے اب کہتے ہیں اب بات حضورت کا غلام ہونا سچا تو اس کو یہ باتیں جچتی ہیں وہ کہتا ہے کہ کوئی بات مخالف سے کہہ دے اب میری روشنی مجھ سے چھینے کوئی بات مخالف سے کہہ دے اب میری روشنی مجھ سے چھینے میں نے آنکھوں کی شم میں بجھا کر دل میں تیبہ کی شمہ جلالی میں نے آنکھوں کی شمہ بجھا کر کوئی بات مخالف سے کہہ دے اب میری روشنی مجھ سے چھینے میں نے آنکھوں کی شم میں بجھا کر دل میں تیبہ کی شمہ جلالی اتنے اچھے کلام لکھ کے اس کے بعد کہتے ہیں بندہ کچھ کر کے کہے نہ کہ کچھ نہیں کیا کچھ کر کے کہے کہ کچھ نہیں کیا تو اس کو کیا کہتے ہیں آج جی وہ کرے ہی کچھ نہ اور کہے کہ کچھ نہیں کیا یہ تو سچ ہے یہ تو آج دین ہوئی نا کہ بھئی نمازیں پڑھی نہیں روزیں رکھے ہی نہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہے دھوکے پہ دھوکہ دیا ہے اور پھر بندہ کہہ یا اللہ میں بڑا آجز بند ہوں میں کچھ نہیں کر سکا بھئی یہ تو مزا کرنا اللہ کے ساتھ بھی کیا بھی کچھ نہیں پھر بھی اللہ کہہ رہے کہ کچھ نہیں کر سکا بھئی واقعی کچھ نہیں کر سکا مزا تو تب ہے نمازیں بھی پوری ہوں روزیں بھی پورے ہوں سچ بھی بولتا ہو تولتا بھی پورا ہو مسلمان کا خیر خواہ بھی ہو حدود سے محبت بھی سچی ہو پھر کہے یا اللہ میں تیری رحمت کے مطابق جو ہے وہ اپنے عمل کر نہیں سکا پھر اس کو کیا کہیں گے آج شاعر کہتے ہیں کہ میں فقط نام لے وا ہوں ان کی توصیف میں کیا کروں گا میں نہ اقبال خسرو نہ سادی میں نہ اقبال خسرو نہ سادی میں نہ میں نہ میں نہ قدس قدس جام میں اللہ اللہ کبول فرمائے بات کہاں سے کہاں چلے گی کہو ذرا سبحانہ اللہ یہ کلام مکمل کر لو کیونکہ وقت تو ہو گیا پورا جواب میں حکم دیا تھا بتیس منٹ ہو گئے بلکہ کہو ذرا سبحانہ تو آل حضرت کا جو کلام پڑھ رہا تھا اسی کو کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد سلام کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں جی تو بات ہو رہی تھی حضور کے قدموں میں پہنچنے کی ہیں جی حضور کی جالیوں کے سامنے موجہ شریف کے طرف بندہ کھڑا ہو گا ٹھیک ہے پھر حضور کی بندہ بارگاہ میں اس طرح ارض و گزارش کر رہا ہو تو یقین مانو اس کا مذہی اپنا ہے جب جانا نا یہ بھی مشورے کی بات ہے جب جانا نا تو اس کلام کے اس شیر کی تشریح میں علماء سے کچھ نہ کچھ سن کے جانے یقین مانو جب وہاں جا کے یہ شیر پڑھو گے نا تو اس کا لطفی اپنا ہوگا اس کا لطفی اپنا ہوگا اور وہاں کی جو کیفیت ہوگی وہ نہ آپ مجھے بتا سکھو گے نہ میں سمجھ پاؤں گا محسوس ایسا ہوگا کیا ہے کہ یک شولہ دگر برزن عشقہ یک شولہ دگر برزن عشقہ مراتن مندن سب پھوک دیا مراتن مندن سب پھوک دیا مراتن مندن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موری نیہ پار لگا جانا جام خلفت کا پیلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول آ گیا بیمار اے میرے طبیب دو شفائے کا ملا دو یا رسول بس خام اے خام اے نوائے رضا بس خام اے خام اے نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبانہ تک تھا نا چار اس را پڑا جانا نا چار اس را پڑا جانا اچھا جو کسی کے کہنے پہ ایسا لکھے ارشاد احبانہ تک تھا نا ابھی تو جو کسی کے کہنے پہ ایسا لکھے سوچو وہ اپنے دل سے کیا لکھتا ہوگا حضرت کہو تو صحیح زبانہ تک